آپ کا محضبان چودی اکتر فاروق میو کسان بھائیو ہم آپ کو ایجوکیشنل ویڈیوز جاری کرتے ہیں آج بھی ایجوکیشنل ویڈیو ہے لیکن وہاں پر آپ کے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں کہ کسانوں کا حق کیا ہے کسان مظلوم کیوں ہے اس کے ساتھ ظلم کیا ہو رہا ہے اس وقت گندم کی کاشت ہو رہی ہے اور گندم کی کاشت کے حوالے سے فارمر کو کیا گندم کا ریٹ ملا ہے آج ہم آپ کو مختلف کسانوں سے اس کے ہزارے خیال کریں گے کہ جو سبزدی ہے دینے مل رہی ہے نہیں مل رہی اس کا طریقہ کر کے آنے کے اس حوالے سے تو یہ دیکھئے گا آپ نے ان کسانوں کا ہے یہ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے جو بھی ہے کومنٹس میں آپ نے اپنی رائے کا ظاہر ضرور کرنا لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب ضرور کرنا یہی آپ سے ہمارا ایک ہی ریکویسٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چودری سالے محمد رانجا جنرل سیکٹی کسان وورڈ شمالی پنجاب کسانوں سے مخاطب ہوں اور ان سے اپیل کرتا ہوں کہ چار نومبر دوہزار بیس کو باوقت گیارہ بجے پنجاب اسمیلی کے سامنے کسان وورڈ کے زیر اتمام کسانوں کا دھرنا ہوگا اس میں ضرور شریک ہوں ہم حکومت پنجاب کو اور حکومت پاکستان کو وہاں اپنے مطالبات پیش کریں گے جن میں سب سے پہلے گنے کا ریٹ کم از کم تین سو روپے فی من دھان کا ریٹ کم از کم چھ ہزار روپے فی من اور کنوں کا ریٹ ستارہ سو روپے فی من مقرر کرنے کا مطالبہ کیے جائے گا اس وقت ڈی اے پی ساڑھے چار ہزار کے قریب اور گندم کا جو بیج ہے وہ تقریباً چھ ہزار کے قریب مل رہا ہے تو کسان گندم کیسے کاش کرے گا اور پھر دھان کا جو سڈہ ہے وہ جلانے پر مقدمات درج ہو رہے ہیں مزید یہ کہ جو کچن گارڈنگ اور میوشن کے پانی پلانے کے لیے سنگل فیس موڈر کسانوں نے لگائی ہوئی تھی وہ واپڈا والے اتار رہے ہیں اور مقدمات درج کروا رہے ہیں تو ان حالات میں کسان کا جینا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے تو ہم انشاءاللہ چار نومبر باوقت گیارہ بجے پنجاب اسمبلی لاہور کے سامنے اکٹھے ہوں گے اور وہاں مطالبات کے حق میں دھرنا دیں گے اسی طرح جلی ذریعی مسئلہات جن میں بیچ آئلز اور ونڈا جات اور زینکس اور کئی ساری یہ مسئلہات جو ہیں کھا دیں بیچ یہ سارے جو ہیں دو نمبر مل رہے ہیں اور کسانوں کا ناقابل اتحلافی نقصان ہو رہا ہے تو میری کسانوں سے اپیل ہے کہ اس دھرنے میں بھرپور شرکت کریں اور اس دھرنے کو کامیاب بنائیں تاکہ ہم جو کسانوں کے مسائل ہیں اس کو بہتر انداز میں حکومت کے سامنے پیش کر سکیں والسلام اور ابھی تک تحصیل پسرور کے کاشتکاروں کو سبسیڈی مکمل پرانی جو سبسیڈی دوزہ ہر کی ہے وہ ابھی تک نہیں ملی تیس پرسنٹ کسانوں کو ملی ابھی تک سبسیڈی نہیں ملی سر آپ کا نام کیا جی میرا نام محمد سلیم کونسے علاقے سے آپ پسرور سے پسرور سے ابھی یہ بتائیے کہ جو گندم پر بمپر کراپ پیدا ہو رہی ہے آپ کے کیا آپ کے اتفاہ کرتے اس تفاہ ہوگی اور کسان کو پہلے بھی اس نے بہت پیدا کی اس کو کچھ نہیں ملے کیا آپ کے بھی کسان کو کچھ ملے گا میں انشاءاللہ حکمران اچھی آگیا ہے یہ امید ہے کہ کم بند ہو گیا ہے یہ حکمران اچھے ہیں کہ صرف جو گندم کسان سے کریدی جگہی تھی چودہ سرور میں اور جب آم فارما آپ انسانوں کو ملی ہے چھہریوں کو چوبیس سر روپے ملی ہے اور آپ آپ کو صرف دو سو روپے اضافہ کی ہے کیا یہ دو سو روپے اضافہ بہت ہے دو سو روپے ہے تو کم لیکن پہلی کومیسورتر ہے ٹھیک ہے وہ تو ہماری گندم جو ہے ہزار ایک ہزار یارہ سر روپے سے زیادہ نہیں جاتی ہے ٹھیک ہے اسی گورمنٹ میں وہ گندم جنسل ہے تینہ سو کی اٹھائی سو روپے میں گئی ہے اسی گورمنٹ میں گئی ہے آپ کی کہہ رہے ہیں تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں فارمر کی حالت کیسے بدلے گی وہ بتائیں ریٹ اچھے ہوں دوسرا یہ ہے جو ہم بیج لیتے ہیں بیج بہت مہنگی کارپوش بیج مہنگی کارپوش اس میں کون کسور ہے پنجاب سیٹ کارپوش ہے پرائیویٹ سیکٹر ہے کون ہے نہیں یہ جو باہر سے بکاتے ہیں بیج ہائی برائٹ کے نام سے اچھا جو ہائی برائٹ ہے اچھا جو ہائی برائٹ تو ملٹی نیشنل کمپنی ہوگے ہیں اس میں تو پاکستان کا اس میں کوئی کمپنیوں کا کام ہے آپ پاکستانی داروں کو کیا کہیں گے وہ تو ٹھیک ہے ان کو کہیں گے کہ ان کو چیک کریں نا کتنے کا آرہا ہے کتنے کا فروقت ہو رہا ہے اس سال بارہ ہزار کا جو اگلے سال چوبیس ہزار کا ہو جاتا ہے چوبیس ہزار کا ہو جاتا ہے اتنا تو نہیں ہے فرق باہر میں پٹھ باہر میں اسلام علیکم جی آپ کا طرف کیا ہے جی طاہرہ میں ججہ میرا نائی کوٹ آگا میرا پینڈے ہزار کا ہو جاتا ہے ایسی اس علاقے دے ہوسٹ فارم آرہا سب تو زیادہ فی اکڑ پیداوار کوٹ آگا نے لے دو دار چودہ میرے پائی نے دوسرا ہی نام زلے چلے آسی تا سیل پیچھ بی جڑنا اوٹ آگا دا پہلا نمبر کی گندم چا اچھا او کیس طرح تاں توسی پیداوار فی اکڑ دواتلی جڑا عام بندینوں نے دسو نا اوٹے طریقے کارتے ہیں پہلا بی جڑناو اسی ہر دفعہ نمبر کی جڑناو لینے آہا اگر ساٹھی پچھلی دفعہ جنی بھی کڑک مکل جائے اگلی دفعہ وہ اسی اپنا بی استعمال لیں کر دیں جڑا نمبر بی اے اونو اسی جڑناو ترجیح دینے آہا اونو استعمال جڑنا کرنے آہا ایت کی کیڑی کیڑے بی جڑی ترجیح دے رہے ہو اسی ایت دفعہ جڑنا اکبر یا غازی جڑنا اس بھی انہوں ترجیح دے وہاں گے فخر پکھر اگر ایک ملیا اکبر تے مارکیٹھا ہے اوئیلبل نہیں ہے باقی دوسروں اور غازی جڑناو اونو اپنا ترجیح دے وہاں گے فخر پکھر جڑنا اینو ترجیح دے وہاں گے اچھا ٹھیک ہے اس تو لابا کی دوسروں کے فیکر پیدا روی دالے کسی ایک تے ہو کی بھیج باقی که جڑا اواملنے جڑے باقی دوسرے ادھے بچے عوامل لیں کہ خطان دا متوازن استعمال جڑھنے ہو اسی اپنیاں زمینہ دا انیل سے ذکر آیا ہے ٹھیک ہے اور ادھے مطابق جو محکمہ سانو ریکمنڈ کردہ ہے اسی ادھے محکمہ جرات دے مشوری رہنا چل لیاں میں انہوں نے شکر جا رہا ہے اس لئے آزنا کے خاص طورتے ساڑھی یونین کونسل سے محکمہ جڑھنے بڑی اچھی ڈیوڈی دے رہے ہیں جنہاں دے مشوری دے نال اسی چل لیاں اچھے وہ مسئلہ سانو گائیڈ کردہ رہنے دے پینڈ پینڈ جا کے تسری فی اکڑ پیداوار کتنی لئی ہے اسی میں دوزار تیران چھے بات مان فی اکڑ پیداوار بھی اکڑ چلے ہی سی اوست پیداوار اچھا ہونے دوسروں کے جرا گندم دی کیمج اضافہ دو سو روپے آیا ہے کہ ادھے برج کی تاڑی رہا ہے میری ادھے چھے رہا ہے میں اپیل کارنا ہوا توڑے ذریعے میڈیا دے اور حکومت روئی کہ ایک کسانہ بڑی بڑی زیادتی ہو رہی ہے اسی جیسے علاقے چرہ رہے ہیں لوگ کی گندم بیجنا چھڑ دے جا رہے ہیں وہ دی وجہ ہے کہ جنہاں گندم تے پنتی ہزار روپے آ فی اکڑ خرچہ آ رہے ہیں کچھ کہنا چاہیں گے ہاں جی میں سموک دے والے تھے بزارش کرنا چاہنا کہ سموک اپنے تھا اے ٹھیک ہے کہ جڑی پلیسی بنی ہے کہ سیت واسطے بڑی نقصان دے ہوئے لیکن زیمیندارہ واسطے اے ٹی مشکل پیدا کر دیتی گئی ہے کہ اگر موٹ طلف کرناڑی مشینری ہوئی موجود نہ ہوئے گی جڑی ساڑے نزدی کا لیتا کوئی نظر نہیں آ رہی اور اگر اے ٹھیک ہے کہ بجائی لیٹ ہو جائے گی گندم تے پیدا بار کٹ جے گی جنہی مردی گورمیٹ دے ہوئے کہ جیڑی سموک ہے وہ تے پیدا کر دی نی فیکٹری ہیں وہ سموک پیدا کر دی نی فیڈیاں گھڑیاں پٹھے انہاں کیوں نہیں ہوندے میں ایک زارش کرنا چاہنا کہ چونکہ زیمیندار تے جڑا دے نا وہ آڈر چھتی چالے جاندہ پٹھے چار رہے ہیں فیکٹری ہیں چار رہے ہیں انہاں تے کوئی پبندی نہیں اور پٹھے ہیں آپ کیوں نہیں ہے کہ وہ مال دار نے وہ نامائندے اسمبلی ہے کہ میں نے تاڑے نامائندے کوئی نہیں ہے ایسا یہ کیا ہے کہ تاڑے نامائندے کیوں نہیں ہونے اپنا کسور بھی ہے ایک اور دوسرا جس طرح اندے معاملات چار رہے ہیں آج کل کوئی سرمایہ داری ہی آرہیا ہے جنہی داران دے نمائندے پہ اندے نامائندے کی تو مسلم جڑے نئے جانے ہیں باریاں کرانچو آگئے ٹھیک ہے بڑی میرے بن ٹھیک ہے جیدوں کے موسمی حلات بھی اثر انداز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بجانہ جڑے ہیں وہ گندم وہ کٹ نکل دیئے سارا دی پندرہ داس پندرہ آزار پی یا زیمیدار نو بچے تو ان دیئے گندم جو ٹھیک ہے لہٰذا لوگ کی گندم تو برسین چٹالا اور جوی والنوں لوگ کی جڑے ہیں انہوں نے در جان ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ریٹ بہت کٹے اگر زیمیدار نو ریٹ دیتا جائے گا زیادہ تو وہ یہ گورنمنٹ بھی پیدا ہوگا تو یہ جڑے نینا لوگان میں جڑے نینا فیدا ہوئے گا اچھا یہ میرے دوسروں کہ جڑی سبزی دیتی جاری ہے وہ چھتے ذریعے کیا یہ سبزی برارس ملنی چاہیتی کہ انہوں نے ڈیلروں نے ذریعے ملنی یہ طریقے کا ٹھیک ہے نہیں یہ دریکٹ ملنی چاہیتی ہے جڑے نینا جیدوں میں مطلب ہے میڈل مین دا وچکردار نہیں ہونا چاہیتا جڑے بھی پیدا گورنمنٹو ڈریکٹ زیمیدار نے دینا چاہیتا ہے جس طرح انہوں نے خادہ آنے خادہ آنے بھی جڑی سبزی دیتی جاری ہے وہ ایک ٹوکن دے ذریعے ٹھیک ہے اس تو پہلاویں جڑے نینا خادہ آنے بھی نکلے آئے وہ دیتے میسج کی تے گئے زیمیدارانے اور کسے دا بھی جڑے نینا دیتے کوئی انام نہیں ملیا پتہ نہیں پیچھو کیے نے ڈرہ کر آ لیا ہے ملتا یہ سبزی دیندہ طریقہ کار غلط ہے یہ طریقہ کار یہ کہ اگر جنہوں بھی سبزی دیتی جان دیئے انہوں دریکٹ زیمیدار ہوئے پیسے دیتے جان تا دیے دے بیچے ملتا گورنمنٹو کے مطالب ہے سبزی دیندہ طریقہ کار چینج کرو براہ رکس فارموں نے ملنی جائے دیئے جنہوں نے کمپنی دیتے کمپنی دیتے کار کمپنی دیتے کار زیمیدار ہوئے تھا بینیفٹ ملنا چاہیے دیتے کار دار دار نہیں بیڈی میرے بھائی میں نے تارف کرو میں نے سبزی دیندہ میں نے سبزی دیندہ پیٹ پی لوکے ہے میں نے زیمیدار ہاں کارنا تُسی یہ دس ہو کہ گورنمنٹ جیری سبزی دیندہ بھائی یہ طریقہ کار گلاتے فارمروں ملدی کوئی نہیں یا فارمروں ملدی ہے نہیں ملدی بھئی یہ دا یہ صاحب ہے فیڈی جیڈی ہے نا وہ جب ایک ٹوکروں سے دے رہنے وہ ٹوکروں سے کٹھے کار کر راک کے لیسٹ آمنا لگیاں پھر وہ سامنے کے لیسٹ آمنا لگیاں پھر وہ سامنے کے لیسٹ آمنا لگیاں اسی مطلب ہے وہ جنپاد دمیدار نے بہتا ہے ایرے ساٹے کو وہ ڈے موائل بھی نہیں ٹھیک ہے چھوکروں سے وہ کرایاں فیڈی سسٹڈ آئے ٹھیک ہے وہ وہ کندی کوشی کیتے ہیں فیڈی نہیں کیتے وہ پیسے نہ بھی ٹھیک ہے دوسرا ہے کہ ہون جڑیاں دوائیاں تو ٹوکروں سے دنجھے دیجے سارے کٹھے کر کے رکھے ہیں وہ وہ کوئی پیسہ نہیں ملدہ بلکو لوگوں آشدہ دنی سسٹم جڑا جی تو اٹا پورا ہو گیا ہے کیا لیکن ایسا ہے کہ ٹوکروں جڑے ہیں میڈر مین کٹھے کر کے دوائی چنڈ فارمار کو لیندے کوئی ہو کھاتا ہے نہیں زمیدارہ کو ہی سنیاں لے گئے ہیں لے گئے ہیں لیکن ہی سر سیادے زمیدارہ نہیں دیں ساپے کوئی پہے ہیں اچھا لیکن گال ہے کہ کوئی پیسہ نہیں ملدی ہے اور یہ کام میں نہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ سب سیڈی برای راس زمیدارہ برای راس میں لے گئے اور دوائیاں دے بچے وہ کٹھوکتے ہی کار کے دن دن اگر اس معاملے سے کسان اتجاج کیوں نہیں کر دے ریٹ کاٹ ہے کسان اتجاج کیوں نہیں کر رہا کٹھے نہیں کٹھے نہیں ہے پہنے اپنے پاکستان کسان کو میسے جاگے لیا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیں بچے ہیں باقی گالے کوئی نہیں ہے جب آپ نے دیا گے کہ ضرور اپنی تنظیم سازی کرو اور ضرور اپنا مضل رہنا ایک کٹ کرو اور اپنے اپنے علاقہ دے اگر کٹھے ہوگے تو اسی زلے کو جاؤ ڈی سی کو جاؤ تو ڈی سی کو نہ سننے لیکن گالے کے ساتھ اسی ٹائم ہی نہیں کٹ دے جب آپ نے دیا گا جدوں کو فنکشن ہوئے کوئی گالوں ہے تو ٹائم دیا کرو جو سے پہنچ جاگو میری میری جی آج آپ نے اس حوالے سے سب کسانوں کی رائے سنی انہوں نے اظہار خیال کیا آپ کا فیصلہ کیا ہے کیا سولہ سو روپے منفی گندم ریٹ بہت ہے اوٹ کے موں میں زیرہ ہے کسان پس رہا ہے کسان میٹ رہا ہے ہر کوئی عزت مانگ رہا ہے کوئی کسی کی عزت مانگ رہا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ کسانوں کو عزت دو کسان اس ملک کا شہری ہے کسان خوراک فرام کرنے کا عباد ذریعہ ہے اور آپ نے اگر کسان کو سپورٹ فرام نہ کی تو کسان مر جائے گا آپ یہ نہیں سمجھاتی کہ حکومت میں جو سپورٹ پرائیس کا اعلان کیا ہے وہ کسانوں کو سپورٹ کر رہی ہے کیا کسانوں سے سپورٹ لے رہی ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے رائے کا اظہار آپ نے کرنا ہے مالی دا کم پانی دینا مالک پھا لاوے یا نہ لاوے ہم نے آپ کی آواز بنی آپ کی آواز آپ نے خود اٹھانی ہے یہ چینل آپ کے لئے ہے اور آپ ہی کے لئے بنا ہے اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو سبسکرائب کرنا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے یہ آپ کی آواز ہے زیادہ زیادہ کسانوں تک بچائیں کہ کسانوں کو اپنے حق کے لئے اور حق لینے کے لئے کتنی جستوجو کرنی ہے کتنی جدوجہت کرنی ہے اور اس کے لئے بہت کچھ کرنا ہے اور پہلا اس کا عمل یہ ہے کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرا عمل یہ ہے کہ کسانوں کی آواز کو منظم کریں پھر ہوگا کسان زندہ بات پاکستان پائندہ بات